بسم اللہ الرحمن الرحیم کھا کر اور وہ بھی بیمار ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو کچھ کبوتر کھڑے ہیں دانہ کھانے جو ہے دانہ کھانا چھوڑ گئے ہیں اور سبز بیٹھ کرتے ہیں کبوتروں کو زہر ہو گیا ہے زہر بات بھی کہتے ہیں پوٹکا بھی زہر کرتے ہیں سبز بیٹھ بھی کرتے ہیں تو سب سے ایک آسان سا طریقہ بتا دیں تاکہ جو زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے زیادہ تردد بھی نہ پڑنا پڑے اور کبوتر بھی جلدی سیدی آب ہو جن تو دوستو جیسا بھی کبوتر بازی میں موسم کا بہت بڑا عمل دخل ہے جب ہم ہر زمانے میں اپنے بچوں کی طرح جیسے ہم اپنے بچوں کی فازت کرتے ہیں ان کی ضرورت کے مطابق ان کی ہر چیز کا خیار رکھتے ہیں موسم کے مطابق ان کو کپڑے دیتے ہیں خوراک دیتے ہیں ریائش وغیرہ کا بندوستو کیا جاتا ہے اسی طرح کبوتروں کو بھی کسی زمانے میں بھی کسی موسم میں بھی نظر انداز نہیں کرنا جب کہ بہت سے دوست ہیں کہ کبوتر جو ہیں سردیوں میں ان کے کھڑے خالی ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی ہم نے یکم فروری آنا ہے ان کے پار بغیرہ نکالنا ہے ان کو پار دینے ہیں تو جب کبوتر ہوں گے تو پار دیں گے تو آسان سا طریقہ یہ ہے کہ دوستو میڈیسن سے آپ نے اس کا علاج کرنا ہے دو چیزیں بتا رہا ہوں بروفین سیرپ اور فلیجر سیرپ آپ نے دو دو ڈکن جو ہیں یہ آپ نے پانی میں ملا دینے ہیں مثال کے طور پر دو کلو والا پانی کا وہ برطن ہے آپ کے کبوتروں کا پینے والا کچھ دوستوں نے بوتلیں لگائی ہوئی ہیں تو آپ نے بروفین سیرپ دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں بروفین سیرپ اور فلیجر سیرپ اس کے دو دو ڈکن آپ نے پانی کے بیچ میں شامل کر دینا ہے اور اس کو تھوڑا سا حلال لیں تاکہ وہ مکس ہو جائے اور پھر وہ کبوتر پیتے رہیں جو کبوتر دانا کھانا پینا چھوڑ گئے ہیں پانی نہیں پیتے دانا نہیں کھا رہے آپ اس کو اس طرح کریں کہ چائے کا ایک کپ لیں اس کے بیچ میں آپ نے پانی سادھا ڈالنا ہے نیسلے والا ڈال لیں اس کے اندر آپ نے فلیجر اور بروفین سیرپ ڈال دینے ہیں اور پھر سرنج کے ساتھ جو طریقہ کار ہے ہمارا اس کے ساتھ آپ دس دس سیسی وہ پانی دے دینے کو اس کے بعد اگر ایسا ہے کہ آپ کچھ کبوتروں کی زیادہ جو پیارے کبوتر ہیں ہوتے تو سارے ہی پیارے ہیں آپ ان کو کچھ جو ہے نا گرم چیز جیسے گرم مسالہ وغیرہ اس کو پکا کر خلقہ سا روٹی میں ملاک اس کی دو دو تین تین گولیاں یا پانچ گولیاں آپ جانواروں کو خلق میں اتار دیں اوپر سے وہی میڈیسن والا پانی دیں تو دوستو یہ سان طریقہ ہے اس کے علاوہ جو گرین ٹی ہے گرین ٹی میں آپ نے پانی ملانا ہے جو گرین ٹی آم مل جاتی ہے پتوں والی جو ہوتے ہیں پنساس ٹور سے ملتی ہے اس میں آپ نے سانف ملانے ہے اس بے ضرورت ایک چمچہ گرین ٹی والا لے لیں اور ایک جو ہے یہ سانف کا چمچہ لے لیں اس کو ایک کلو پانی میں اوبال لیں اوبال کر وہ پانی آپ جو کبوتروں کے پانی ہوتا ہے جس میں برطن میں آپ یہ ایک کپ ڈالتے رہیں اس سے وہ گرم بھی ہوگا حازمہ بھی ہوگا جب کبوتر کی پورٹ میں رگر کی سانف حازم کرتا ہے جب اس کا حازمہ صحیح ہوگا اس کی پورٹ نہیں رکے گی زہر بعد جو چھوٹی موٹی تکلیف دینے والی چیزیں وہ نکلتی رہیں گی اور کبوتر جو ہے اس کی پورٹ صاف ہو جائے کبوتر صحیح ماند رہے گا تو دوستو سردیوں میں آپ نے ان کو سردی سے بھی بچانا ہے اور ٹپس دے رہا ہوں خاص کر کے جو دوست جن دوستوں کے پاس ٹائم ہے یہ کم اس کم نو ساڑھے نو یا دس بجے صبح صویرے نیکس ٹائم جو صبح فرس ٹائم پانچ شی والا ٹائم نہیں ان کو کم اس کم سپیر کو آپ نو بجے یا دس بجے کبوتروں کو کھولیں اگر دوپ نکلی ہویا تو بہت اچھا ورنہ مطلبین کو ہوا جو ہے یہ بھی تھنڈی ہوا بھی نہ لگے زیادہ چھتوں پر جال کے باہر نہ جائیں اس طرح کا آپ کا سیٹ اپ ہو کہ یہ نیکھے رہے اور کوشش کریں کہ پانی کو گرم کر لیں گرم کر کے جب نیم گرم رہ جائے تو اس میں آپ میڈیسن بھی ڈالیں اور جو کچھ بھی آپ نے دیسی نسخے وغیرہ پانی وغیرہ گرم پانی بھی میں نے ویک ویڈیو لانچ کی یا سردیوں کا گرم پانی گرم پانی بھی بنا کر آپ اس میں ڈال دیں اس کے علاوہ جو ہے گرم پانی میں بنانے کے لیے آپ نے گرم مسالے کا بھی استعمال کرنا ہے پیچھا ہوا گرم مسالہ بھی ڈالیں موٹی بلا چیز زیرہ وغیرہ زیرہ بہت اچھا ہے دال چینی ڈال لیں کالی مرچ ڈال لیں یہ تھوڑی چیزیں ڈال لیں اس بے ضرورت یہ نہیں کہ زیادہ ممارے تو زیادہ دے دیں نہیں نہیں ایسا نہیں کرنا آپ نے مقدار کا خیار رکھنا ہے اس بے ضرورت کر لیں کہ جتنی چیزیں ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو گرم پانی کے علاوہ آپ نے گرم خوراک بھی استعمال کرانی ہے خوراکیں تمام جس کا جو انصر ہے یہ گرم ہوتا ہے لیکن آپ اس موسم میں زیادہ تر کوشش کریں کہ باجرہ ڈالیں ابھی دسمبر جنوری چل رہے دسمبر کی بات کر رہا ہوں آپ باجرہ ڈالیں اس کے علاوہ جو مکس دانہ ہے جس کو ہم لہوری دانہ بولتے ہیں اس میں دال دانہ ہوئی ہے تمام دالیں ہیں چنی ہے باجرہ ہے گندم ہے مکئی ہے اور یہ بھی مکس کر کے آپ خود بھی بنا سکتے ہیں اور جو ان لوگوں کو آسانی سے ان کے جو نزدیک بریٹ شاپ اگرہ رکھ ہیں وہاں سے بھی مل جاتا ہے تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ یہ سب دانے لے کر کٹھے کر کے ان کو مکس کر لیں اور پھر وہ کبوتروں کو ڈالیں جس کے کبوتروں کی جو اندر کی متوازن خضا کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ پوری ہو جائے گی جو بچے خدا نخواستہ جو کبوتروں کے نکلے ہوئے ہیں ان کی جو لامیات اور متوازن خضا کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے گی تو دوستو اپنے خصوصی طوام میں یاد رکھیں جو میرے علم میں خدا نخواستہ بات رہ گئی ہے وہ بھی آبکنے دوسروں کو دوستوں کو بتائیں علم جو ہے یہ بتانے سے خرچ کرنے سے بڑھتا ہے علم روشنی ہے جیسے جیسے یہ روشنی بڑھے گی زیادہ روشنی ہو جائے گی تو دوستو کوشش کریں کہ سخی رہیں کبوتر بازی میں اپنے ٹپس اپنے نسگی دوسرے جانوار اپنے دوستوں کو بتائیں تاکہ وہ اپنے جانوار بچا سکیں کہیں ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ آپ اگر پاس کبوتر کم ہو گئے ہیں تو کسی دوست سے آپ کو اچھا کبوتر مل جائے وہ تب بھی ملے گا جب آپ سخی ہوں گے آپ کے نیت ٹھیک ہو گی آپ دوسروں کو بتانے والے ہوں گے تو جب یہ محبت کا شوق ہے اس میں آپ نے بخیل نہیں ہونا کہ کوئی آپ کے علم میں کوئی چیز ہو تو آپ دوسروں کو نہ بتائیں ایسا نہیں ہے تو اسی کے ساتھ میں اپنے دوستوں سے ایک خصوصی التجاہ ہے کہ اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں جو میرے نئے دیکھنے والے دوست ہیں چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو گروپ میں شیئر کریں شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری یہ بات دوسرے دوستوں تک مل جائے انہوں نے پیغام مل جائے میرسیج ان کے پاس پہنچ جائے اور وہ اپنے کبوتروں کو سردیوں میں بچانے کی ہر حال میں کوشش کریں تو میری بھی یہ دعا ہے کہ ہمارے دوستوں کو وسائل بھی اس طرح کے ہوں یہ فورڈ بھی کر سکیں اور ان کو ٹائم بھی ملے اپنے جانواروں کو بچانے کے لیے تو اسی کے ساتھ جازت چاہتا ہوں اللہ حس